کسی بھی دیش کی وائیو سینہ میں سب سے مہت پونڈ ہوتا ہے لڑاکو ویمان ان کی گتی مارک چھمتا رادار میں نپکڑ آنے کی قابلیت اور ہتھیار سے ہی اس وائیو سینہ یا دیش کی طاقت کا انجادہ لگتا ہے بھارت کا رافل فائٹر جچ کو اس سوچی میں سامل کیا گیا ہے جبکہ حال تیجس مارک اے کو بھی اس میں سامل کیا گیا ہے سو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے فائٹر جچ کے بارے بتانے والے ہیں جن کی رفتار اور مارک چھمتا جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے اس لئے دوستو ویڈیو کو شروع سے انتظر دیکھنا سات جے اے ایس وانتالیس اگی پرین سویڈن میں بنے اس فائٹر جچ کو بجٹ فائٹر جچ کہا جاتا ہے اس کا ای ورجن اندونی کا اور لیچسٹ ہے یا چار پوائنٹ پانچ پیڑے کا لڑاکو بیمان ہے اسے ایک پائلٹ اڑاتا ہے اس کی لمبائی وانچارس پوائنٹ دس فٹ تک ہوتی ہے اور ونگ اسپین اٹھائیس پوائنٹ تین فٹ تک ہوتی ہے اور اونچائی چودہ پوائنٹ نو فٹ تک ہوتی ہے یا ایک بار میں سات ہجار دو سو کلو بجن کے ساتھ ہتھیار کو لے جا سکتا ہے یا ادھکتہ دو ہجار چاسو ساٹھ کلو میٹر پڑھنٹے کی رفتار سے اڑتا ہے اور یا ادھکتہ باوان ہجار فٹ کی اوچائی تک جا سکتا ہے یا ادھک کلو میٹر رنوے سے ٹیک آف کر لیتا ہے اس میں میسائل اور بموں کا مصران ہوتا ہے سکھائی سو پینتیس ایس روس میں بنی سکھائی سو تیس اور سکھائی سو پینتیس سکھائی سو تیس اور سینیانگ یہ سولہ اے یہ سبھی سکھائی سو ستائیس کے پلٹ فارم پر بنے ہیں یہ چار پوائنٹ پانچ پیڑھی کا فائٹ اجٹ ہے اسے ایک پائلٹ اڑاتا ہے اس کی لمبائی اکھتر پوائنٹ دس فٹ تک ہوتی ہے اور ونگ اسپین پچاس پوائنٹ دو فٹ تک ہوتی ہے اور اونچائی انیس پوائنٹ چار فٹ تک ہوتی ہے اور اس کی گت دو ہجار چار سو کلومیٹر پر جھنٹا ہوتی ہے اس کی رین تین ہجار چھ سو کلومیٹر ہوتی ہے یہاں ادھکتہ ونسٹ ہجار فٹ کی اونچائی تک اڑھ سکتا ہے اس میں تیس میمی کی آٹو کینن لگی ہوتی ہے جو ایک سو پچاس راؤنڈ پر تیمینٹ فائر کرتی ہے اور اس کے علاوہ چھا طریقے کے گائیڈڈ بم لگا جا سکتے ہیں یورو فائٹر ٹائفون یورو کا سب سے بھروسے مند لڑا کو ایمان اس کے دو ویرینٹس آتے ہیں ون اور ٹو سیٹر لمبائی باون پوائنٹ چار فٹ ہوتی ہے اور ونگ اسپین پینتیس پوائنٹ چار فٹ تک ہوتی ہے اور لمبائی باون پوائنٹ چار فٹ تک ہوتی ہے اور اونچائی سترہ پوائنٹ چار فٹ تک ہوتی ہے یا دکتم دو ہجار اکسو پچیس کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتات سے اڑتا ہے اس کی کامویج رینج ایک ہجار تین سو نواسی کلومیٹر ہے جبکہ اپر نیسنل رینج دو ہجار نوسو کلومیٹر ہے یا دکتم پینسٹ ہجار فٹ کی ہوتی تک اڑ سکتا ہے اس میں ستائیس میمی کی ماؤجر ریوالوال کینل لگی ہوتی ہے جو اکسو پچاس راؤنڈ اپڑا تیمینٹ فائر کرتی ہے اس میں کل ملا کر تیرہ ہائی وائٹس ہیں اس کے علاوہ چھا تارہ کے بم لگا جا سکتے ہیں ڈیسو رافل رافل اور یورو فائٹر کا وکاس ایک فائٹر جٹ کے طرح ہی ہوا ہے لیکن بعد میں فرانس نے رافل کو پروجیکٹ سے الگ کر دیا بھارتی وائی سینا میں تیس رافل فائٹر جٹ ہیں اسے ایک یا دو پائلٹ اڑاتے ہیں یہ پچاس پینٹ ون فٹ لمبی اور ونگ سپینٹ 35.9 فٹ تک ہوتی ہے اور اوچائیں 17.6 فٹ تک ہوتی ہے اور اس کی ادھکتم گت ایک ہزار نو سو بارہ کلومیٹر پر گھنٹہ ہوتی ہے لیکن کاموینج رینچ ایک ہزار آج سو پچاس کیمی پر گھنٹہ ہوتی ہے اور اپن نیسنل رینچ تین ہزار سات سو کلومیٹر پر گھنٹہ ہوتی ہے یہ ادھکتم اکیابان ہزار نو سو بارہ فٹ کی اوچائے تک اڑ سکتا ہے اور ایک سکرنج میں تین سو پانچ میٹر سیدھی اڑان بھننے میں سچم ہے اور اس میں تیس میمی کا آٹو کینن لگا ہوتا ہے سکھائی سو ستاون روس کا پہلا ستھیلت فائر کراپٹ ہے اسے ایک پائلٹ اڑاتا ہے اس کی لمبائی 65.11 انچ تک ہوتی ہے اور ونگ اسپینٹ 46.3 فٹ تک ہوتی ہے اور اوچائی 15.1 فٹ تک ہوتی ہے اور اس کی میکسمم سپیڈ 2135 کلومیٹر پر گھنٹہ ہوتی ہے اور سپر سونک رینچ 1500 کلومیٹر پر گھنٹہ ہے یہاں دیکھتم 66.000 فٹ کے اونچائی تک اٹھ سکتا ہے اور اس میں تیس میمی کا آٹو کینن لگا ہوتا ہے سو دوستو ویڈیو کیسی لگے کمینٹ جو بتائی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں وغیر لوگے لائکن جو پس کر دیں تو ملتہنے ویڈیو کے ساتھ ٹھیک کر